اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ہم یوٹیوب چینل اور میں ہوں شعباز اشرفی پاگل مریضوں کو سمجھنا اور ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ میں ہوتے نہیں ہیں ان کا دماغ پوری طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے نہ انہیں اچھے کی سمجھ ہوتی ہے نہ برے کی سمجھ ہوتی ہے جو ان کو صحیح لگتا وہی وہ کرتے رہتے ہیں اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں منٹل کیس وہ مریض جن کے دماغی حالات پھلکل ٹھیک نہیں ہوتے بہت اولجے ہوئے کیس ہوتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ سمجھ ہی نہیں آتا گھر والوں کو اوپر سے جو مریض ہوتے ہیں بہت ایسے بھی مریض ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ گسے والے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ اپنے ہی دھون میں رہتے ہیں ایسے مریضوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے مریضوں سے کوئی امید بھی نہیں رکھنے چاہیے آپ اسے کچھ بھی کہیں وہ اپنی دھون میں ہی رہے گا ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایسے مریضوں کو زیادہ گسہ نہیں دلانا چاہیے زبردستی نہیں کرنی چاہیے انہیں چھیڑنا بھی نہیں چاہیے زیادہ اور ان کا مزاگ بھی نہیں اڑانا چاہیے اس سے یہ اور بھی زیادہ ڈشٹرپ ہوتے ہیں آپ ایسے مریض کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اس میں سمجھداری ہے نہیں تو یہ بہت الجاوا کیس ہوتا ہے اب اس کا علاج کیسے ہوتا ہے ایسے بہت سے مریض ہیں درگہ کی چھوہر شریف میں جن کو میں سالوں سے دیکھ رہا ہوں ان میں کوئی فرق زیادہ نظر نہیں آیا اور بہت سے ایسے بھی مریض تھے منٹل کیس والے مریض جن کو میں نے پوری طرح سے ٹھیک ہوتے بھی دیکھا بہت کم ایسے تھے جو نہیں ہو پائے ابھی بھی ان کا علاج چل رہا ہے تو آج میں آپ کو ایک اپنے ہی ایک دوست کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو درگہ کی چھوہر شریف میں آیا تھا میرا کلاس میٹ تھا اور میرے ساتھ دسمی کلاس تک وہ پڑھا تھا دسمی کے امتحان کے بعد میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا کافی سالوں کے بعد میری درگہ کی چھوہر شریف میں اس سے ملاقات ہوئی اتفاق سے جس لوج میں وہ تھا اس کے بغل والے لوج میں میں رہتا تھا اور ایک دن اچانک سے اس سے ملاقات ہوئی جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں زنزیر تھا پیروں میں بھی زنزیر تھا پوری طرح سے بندھا ہوا تھا وہ مجھے پہچان بھی نہیں پایا اور میں اسے دیکھتا رہ گیا تو اس کے جو عبد ہے انہوں نے بتایا کہ یہ پچھلے دو تین سالوں سے اس طرح سے ہے پاگل ہو گیا ہے پتہ نہیں اسے کس نے کھلا دیا ہے کیا کر دیا ہے جو اس طرح سے یہ ہو گیا ہے بہت گصے میں رہتا ہے انہوں نے بتایا کہ جس دن وہ درگہ کی چھوہر شریف میں آئے تھے اسی دن شام میں جب وہ اپنے کمرے میں تھے اتفاق سے اس وقت کمرے میں شریف وہ تھے اور ان کا جو بیٹا جس کا دماغی حالات بگڑ چڑی تھی وہ تھا اچانک سے اس نے اپنے باپ کو پٹک دیا زمین پر اور ان کی گردن پر چڑ گیا بہت بری طریقے سے ان کا گلہ دبانے لگا وہ چلا نہیں پا رہتے آواز نہیں نکل رہی تھی کچھ دیر اور ہوتی تو شاید کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن مقدمہ پاک کا کرم تھا کہ اسی وقت ایک لڑکا در سے گزر رہا تھا کمرے کے پاس سے اور اس کی نظر پڑ گئی پھر لوگوں نے آکے چھڑایا لگتار کشواز شریف میں چھے مہنے وہ رہا اس کے گھر والے رہے کافی پریشان رہے ہیں بہت دعائیں کرتے رہے چھے مہنے گزر جانے کے بعد اس کے اببہ نے اس کے والد نے مصبف کہا کشواز ہم چھے مہنے سے ہیں نہ اس کی حاضری چل رہی ہے نہ ہم میں سے کسی پر حاضری چل رہی ہے نہ ہی کوئی طبیعت میں فرق آیا ہے جیسا تھا ویسا ہی ہے سمجھ نہیں آرہا ہم کیا کریں تب میں بڑا حیران ہوا کیونکہ اگر کوئی کیا کرایا چیز ہے تو حاضری چلے نہ چلے لیکن طبیعت میں فرق ضبور آتا ہے لیکن ان کے حساب سے اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں تھا تب مجھے شک ہوا اور میں نے کہا کہ کام کریں آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے دکھائیں انہوں نے کہا کہ میں بہت ڈاکٹر کو دکھا چکا ہوں بہت دور دور جا کے دکھا چکا ہوں مگر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا میں نے کہا ایک بر اور کوشش کریں گھر جائیں اور اچھے ڈاکٹر سے دکھائیں آپ اتنے دن یہاں رہے درگاہ کشوہ شریف میں مقدم پاک کی بارگاہ میں حاضری لگاتے رہے دعائیں کرتے رہے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہو سکتا ہے یہ شیطانی معاملہ نہ ہو اس میں دواء کی ضرورت ہو علاج کی ضرورت ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہو انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ آپ اچھے ڈاکٹر سے دکھائیں یہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا اور انہوں نے میری بات مان بھی لی چھے مہنے سے وہ تھے درگاہ کشوہ شریف میں عمر دراز تھے تو تھوڑا سا ان کو بھی آرام چاہیے تھا تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک جڑھ مہنے کے لئے گھر جاتے ہیں اور پھر وہ گھر چلے گئے پھر ایک جڑھ مہنے بعد میں بھی گھر چلا گیا اعتفاق سے میں اس سے ملنے گیا جب میں ملنے گیا تو جیسی میں گھر میں خوزا وہ مجھے دیکھا سلام کیا اب مجھے لہ کے چاہی دیا میں حیران ہو گیا کہ یہ لکا مجھے پہچان نہیں رہا تھا اور آج مجھے چاہی پلا رہا ہے تب اس کی ماں نے بتایا کہ جب ہم لوگ یہاں آئے تو ایک ڈاکٹر کو دکھائے جو کی جھارکھن میں تھا وہاں کے ایک ڈاکٹر کو دکھائے نامی ڈاکٹر تھا اسی نے دوا وغیرہ دیا اس کے بعد سے ایک جڑے مہنا لگتار یہ دوا کھایا ہے اب جا کر کے جو ہے لگ بھگ لگ بھگ یہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے اور آج کے ڈیٹ میں وہ کلکتہ میں جوب کر رہا ہے تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں پاگل والے مریض جو ہوتے ہیں جن کے دیمہ آگے حالات ٹھیک نہیں ہوتی ان کو دعاوں کے ساتھ دعاوں کی بھی ضبرت پڑتی ہے اگر حاضری چلتی ہے درگا کے شوہ شریف میں طبیعت میں فائدہ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا دھرہایا چیز ہے تب تو آپ کو درگا پہ ٹھیک ہو جائے گا حاضری وغیرہ لگانے سے اور اگر نہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے مہینوں مہینوں گزر گئے ہیں مریض جیسا کتے ایسا ہے حاضری بھی نہیں چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دواوں کی ضرورت ہے میں نے بہت سے پاگل مریضوں کو مریضوں کو جن کی دماغی حالات ٹھیک نہیں ہیں ان کو درگا کے شوہ شریف میں ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو مہینے دن میں کسی کو چھے مہینے میں بہت سے مریضوں کو دیکھا ہے اور ابھی بھی میں بہت سے مریض ایسے دیکھ رہا ہوں جو کافی لمبے حرصے سے علاج کروا رہے ہیں مگر ان کی طبیعت میں کوئی صدھاری نہیں ہے ان کی جو دماغی حالات جیسی تھی جیسی حرکت پہلے تھی ویسی اب بھی ہے تو ایک بار اس طرح کبھی علاج کرا کے دیکھیں اگر کوئی کیا دھرائے چیز نہیں ہوگی تو انشاءاللہ مگدیم پاک کی دعاؤں سے اور دعاؤں سے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عورتوں کے تعلق سے ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے لیکن یہ معاملہ تھوڑا پچیدہ ہے اس لئے میں بھی تھوڑا رک گیا ہوں پھر کبھی اس کے بارے ہاں بتاؤں گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم ایک ایسے جناتی معاملات کے بارے ہاں بتائیں گے جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے ہاں آپ جان کر کے بہت حیران بھی ہوگے اور چوکننے بھی ہو جاؤ گے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا